بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس کیا حل چالیں امید کرتا ہوں آپ سب خیروازیہ سے ہوں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کی ہماری جو ریسپی ہے وہ ہے کچنار کی کچنار ہم نے لی ہے آدھا کلو اور اس کے ساتھ ہم نے لی ہے چکن اور چکن کی ہم نے کونٹیٹی بھی لی ہے آدھا کلو اور ساتھ میں ہم نے دو عدد پیاز کی لی ہے پیسٹ اور اس کے ساتھ ہم نے تین عدد ٹماتر کی لی ہے پیسٹ اور دو ٹیبل سپن ہم نے لی ہے ادھا کلو پیسٹ اور اس کے ساتھ ہم نے سپائشز میں لی ہے وان ٹیبل سپن ہم نے لی ہے ٹرمک پوڑا اور وان ٹیبل سپن ہم نے لی ہے گرم مسالہ پوڑا اور ساتھ میں ہم نے نمک استعمال کریں گے ہسپے ضرورت اور وان ٹی سپن ہم نے لی ہے سرک لال مرچ پوڑا اور سبز دنیا ہم نے لی ہے ہسپے ضرورت اور پانچ حدد ہم نے لی ہے سبز مرچ کچنار پکانے کے لئے ہم سب سے پہلے پین میں شامل کریں گے کوکنگ آئل کوکنگ آئل شامل کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پیاس کی پیسٹ اور اس کو ہم ایک سے دو منٹ کے لئے میڈیوم فلیم پر کر لیں گے فرائی پیاس کی پیسٹ کو فرائی کرنے کے بعد ہم اس میں شامل کر دیں گے ادھر اکلیسن پیسٹ اور اسے بھی ایک سے دو منٹ کے لئے میڈیوم فلیم پر فرائی کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں شامل کر دیں گے چکل چکن کے پیس ہم نے ون بائی ون کر کے اس میں شامل کر دینا ہے اور دو منٹ کے لیے میڈیوم فلم پر ہم اسے فرائی کریں گے جیسے چکن کا کلر چینج ہو جائے ہم اس میں شامل کر دیں گے ہسوے ضرورت نمک اور اس کے ساتھ ہم اس میں شامل کر دیں گے بکایا جو ہمارے پاس سپائسیز ہے سپائسیز شامل کرنے کے بعد ہم نے دو منٹ کے لیے اچھے سے اسے فرائی کرنا ہے تاکہ سپائسیز اس میں اچھے سے مکس ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں شامل کر دیں گے ٹوماتر پیسٹ اور اس کو بھی ہم نے دو منٹ کے لیے میڈیوم ویلیبر کر لیں گے فرائی اب ہم اس میں شامل کر دیں گے سبز میرچ اور اس کے بعد ہم اس میں شامل کر دیں گے کچنار کچنار کو شامل کرنے کے بعد ہم نے پانچ منٹ کے لیے میڈیوم فلیم پر اچھے سے اسے بھون لینا ہے فرائی کر لینا ہے تاکہ کچنار ہماری اچھے سے مسالے کے ساتھ مکس ہو جائے اور اس کے بعد ہم اسے کور کر کے دس منٹ کے لیے لو فلیم پر پکائیں گے جی تو ویورز دس منٹ ہو چکے ہیں ہماری جو کچنار ہے وہ پک چکی ہے لیکن ابھی جو اس میں گریوی ہے اسے ہم اور مزید خوش کریں گے اس کے لیے ہم نے پانچ منٹ کے لیے میڈیوم فلیم پر اسے پکائیں گے جی تو ویورز اب ہماری جو کچنار ہے پانچ منٹ میڈیوم فلیم پر پکانے کے بعد تیار ہو چکی ہے اور ما شاء اللہ سے دیکھیں کتنی زبدست اس کے لکہ ہی ہے بہت ہی سمپل اور اساسی ریسپی ہے اسے بوائل بھی نہیں کرنا پڑتا اور بہت ہی زبدست اور بہت ہی لا جواب یہ بن کر تیار ہوتی ہے آپ بھی گھر میں ضرور ٹرائے کریں اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی ہے امید ہے کہ ویورز آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بلیس سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی جو نئی ریسپی کا نوٹفیکیشن ہوتا ہے وہ آپ تک پہنسکے انشاءاللہ ملتے ہم اسی طرح کے نئی مزیدار سی ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیارہ کیے گئے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ